مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 مالتی بیٹیا یہ تمہارے پترے کا گھار آگیا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ ہی رکھتا ہے ہاں رکھتا ہے छو ٹھیک ہے ساڑے چھے سو کا ہے کھاں ٹائگر دیکھ چرا گھر آ گیا ہے پاسند ہے تم içeri آ ب ach ٹائگر 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 آلتی مجھے مجھے بچاؤ ٹائگر جاؤ میں نے تم کو کتنی بار منع کیا ہے اس طرح نہ آیا کرو تمہیں میری عزت کا کوئی خیال نہیں پیتا جی دیکھنے گے تو کیا ہوگا تمہارے پیتا جی نے میرے پیتا جی کو برباد کر کے بھکاری کر دیا میری اور تمہاری منگ نہیں توڑ دیا ملنا جلنا بھی بان کرا دیا مال جی تمہارا مفلش منگیتر ہونے اچھا تھا میرے گلے میں پٹ پا بان کر مجھے اس گھر میں تو رکھتی ہیں مجھے یہ تسلی تو ہوتی کہ میں تمہارے پاس اب میں تم کو کیسے دکھاؤں کہ میں تم کو ہر وقت اپنی دل میں رکھتی ہوں دن راست یہ ہی سپنے دیکھتی ہوں کہ تم ایک دن سلحہ بن گیا ہوگی اور میں چھوڑو ان باتوں کو کچھ نہیں ہوگا تم یوں ہی مجنوب بن کر سڑکوں پر گاتے پھروگے میرے پرے میں رکھا لوگے مگر کام کا کچھ نہیں کروگے مالتی مجھ کو پیار رکھتے ہو تو میرے پیتا جی کے پاس جاؤ ان سے کہو کہ تم اس سے بیہا کرنا چاہتے ہو وعدہ کرو کہ تم انسان بنے کی اچھی وعد ہے میں ابھی جاتا ہوں یہ زہر یا ان کو پلاؤں گا یا خود پیلوں گا نہیں نہیں اس حالت میں نہیں پیتا جی کے پاس جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کر جاؤ مالتی اوہ بٹیا مالتی ارے کہاں ہو تم جی پیتا جی کہاں ہے تیرے کتے کا گھر پورے شاڑے چھے شاروپے کھر چی ہوئے ہیں میرے خود دیکھا گھر خود دیکھا گھر وہ اُدھر اس کمرے میں اوہش کمرے میں اہاں اور یہ کیا ہے یہ یہ تو میرے یہ تو میرے تائگر کا گھر ہے پیتا جی پورے شاڑے چھے شاروپے کھر چکا اوہ اس پہ چوڑ 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 شکڑی چوڑ چونڑ چونڑی میری برو تفاید تو سنڑ چور، 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 مجھے چور چور میں نہیں ہوں چور آپ ہاں، میں چور، میرا باپ چور مگر تحت چاہ کو انتصال کر دیں بچاو، بچاو، مجھے بچاو بچاو جاں، ہمینی آخر ہیں یا آپ کا پیٹ بڑھ کرنے یہ تم کیا کر رہے ہو رومی؟ تم ہر چاہے ہیں اید تم کیا دیکھورے ہو بہار مرو والا مجھے رومی اچھا چاہے کرنا ہے بہت دنوں کے بعد آیا ہے مل بھائی چاہے پیے گا یا چھتھنڈا آپ نے میرے باپ کا دیوالہ نکال دیا تیرے کو پیشہ مانگتا نا میں دوں گا مجھے پیشہ نہیں پیار چاہیے ہاں ہاں میں تیرے کو پیار کروں گا پانچ دش بیش تیش یہ چاکو بند کر دے پیار نہیں چاہیے میں مالتی سے بیا کرنا چاہتا ہوں بھائی اتنی شیبار نہ کرے گا دوبار کر میں تیرے بیا کروں گا شکرٹی اس کے پیار کی تیاری کرو دولا بلا گا پکلو پکلو اس داغل کو داغل کھانے میں بھیبا دو اس کو مالتی مجھے آج معلوم ہویا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی مجھے گھر لے چلو تم تو مجھے ہچپن سے جانتی ہو سمجھاو کہ میں دیوانہ نہیں ہوں محبت زور پکڑ گئی ہاں ہاں میلے ڈاکٹر صاحب کو یقین بلا دیا ہے کیوں ڈاکٹر صاحب آپ سے سمجھا ہے نبھی جی ہاں آپ نے مجھے خوب سمجھایا اگر تم میرے کہنے پر چلنے کا وعدہ کرو تو داکٹر صاحب تمہیں چھوڑ بھی دیں گے مالتی اگر تم کہو تو میں اپنا سر بھی کٹوا دوں بولو تم ان روپوں سے کوئی بزنس شروع کرو بزنس داکٹر صاحب مجھے بند کر دیجئے مگر میں بزنس نہیں کروں گا داکٹر صاحب آپ انہیں سمجھائیے میں چاہتے ہیں یہ انسان بنے ان کے پاس رہنے کو مکان ہو پہنے کو اچھے کپڑے ہو موٹر ہو یہ سب ہوگا تو پیتا جی بھی انکار نہیں کریں گے بزنس تو میرا باپ بھی کرتا تھا اس بزنس کے چکر نہیں تو میری یہ حالت کر رکھی سلمیوں محبت کرنے والوں نے ہر زمانے میں اپنی محبت کی امتحان دیئے مگر آج تمہیں سخت امتحان دینا ہے مجنوع فرہاد کے امتحان بہت آسان تھے مگر آج روٹی کے لیے چار پیسے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے جاؤ اور اس مشکل انتحان میں کامیاں بھی حاصل کرو اچھی بات ہے مالتی میں تمہارے لیے فرنس تک کرنے کو تیار شاوش ہاں 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 میرے کو معلوم نہیں ہو وہ شمجدار ہے اسی لیے تو تمہارے پاس بیجا ہے تم تو پاگلوں کو ڈاکٹر ہو وہ اس کو پاگل کر دو نا یہ آپ کا کام میرا کام پاگلوں کو اچھا بنانا ہے اچھوں کو پاگل بنانا نہیں میں تو اس کے سیت سلا دینا چاہتا تھا کہ آپ کی لڑکی اس سے لے گئی ہاں شیکٹری جی سکار اتھر آؤ کچھ خبر بھی ہے کیا ہوا ہے وہ تو چھوٹ گیا ہے مانتی اسے چھوٹا کر لے گئی ہے اب کیا ہوگا ایک آئی ڈیا آیا ہے کون شاہ بولو بولو زندگی بھرکی جیل کروا دی تھی شاہدی کر دی تھی مانتی تھی یہ ہوئی بات نہ رہے گا باش نہ بجے گی باشی میری مانیے تو اسی پاگل سے کر دی تھی دو دن میں آٹے دال کا بھاو معلوم ہو جائے گا کیا بکتے ہو میری آرتی اٹھے گی یہاں سے دوشری دن وہ مجھے چہر چھلا کے مار دے گا دوپٹر چہتا ہے وہ بہت شمجدار آدمی ہے میں جانتا ہوں میری پیشکو تاگریہ ہے تو پھر کسی ایسے لڑکے سے کر دی جیے جسے پیسے سے پیار نہ ہو یہی تو مجھے بھگوانشہ شکایت ہے کہ آج تک انہوں نے کوئی آئیشہ آدمی پیدا ہی نہیں کیا جسے پیشے سے پیار نہ ہو بس ایک پیدا کیا ہے سرکار وہ سے شروع چندی ہے نا اپنے ایجنٹ ان کا لڑکا سریح پیشے کو تھوک اور ماتا ہے کناکار سنگیت سے پیار کرتا ہے کیا وہ ملے گا بہت سستا کوریوں کے مول صحیح آج ہی خریدو آج ہی خریدو کسی بہت خریدو تو جاؤ مٹھائی لے کر سمبند چاہ کر کئی لاؤ دوں گا مٹھائی لے کر جاؤ گے تو بھاؤ بڑھا دے گا اس شروع چند اپنے بیٹے کا نوٹش لے کر جاؤ مال بھیجوانہ پند کر دو اور سمچی دو یہ برباد کر دیں گے سیٹھ جی شادیاں کیا اس طرح ہوتی ہیں ابھی تم کو کب اکل آئے گی یہاں بھی تو بزنیشی ہوتا ہے ٹائپ کرو نوٹش شروع چند این شند کے نام کا جتنا روپیہ اوشفر باپی ہے کہوں کہ پندرہ دن میں واپس کر دے ناہی ساز دوں آج شروع چند این شند کا ہاں ٹائپ کرو ہاں 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 باواں ہاں ہاں کتنے بار ہاں کروں تو تمہارے روپیہ نہیں ہے تو سا تم پرکازے پر دکے ہو دو گا جرود ہوں گا یا نہیں تو وہاں دوں گا گھوراو بات شروع چند این سن اے اے کون ہے جرہ بھول ہو گئی بھائیا محف کرنا محف کرنا گلی میں تکتے ہو گلی میں نہیں تو کیا دفتر میں تکوں تم دیکھ کر کیوں نہیں چلتے تم اندھی ہو گئے ہو تو ہمارے دیکھنے سے کیا ہوگا نکالو دس روپے کپڑے کی دلائے کے لئے نہیں تو جرمانہ کرا دوں گا اے دس روپہ ہے دلائے کے دس روپہ ہے پنیم بھی چھو اسے جس گھولی نہ گھولی جرہ جرہ تھی بات کا پیسہ اینے کا پیسہ مرنے کا پیسہ ساس لینے کا پیسہ یہاں تک کے جراسی سپیٹ کرنے تک کا پیسہ پیسہ نہ ہوا بھگوان ہو گیا سر جی پیسہ چیز ہی آئی چیز وہ اپنی اسٹاف والے بھی پیسہ مانگ رہے ہیں اسٹاف والے بھی پیسہ مانگ رہے ہیں کیا وہ انگی ہے انہوں نے یہ نوٹس نے پڑا پڑا سر جی پڑا اور یہ بھرکر ہی تو اسٹرائک پر گئے ہیں پھر اسٹرائک مونین جی میں کوشتا ہوں تم ہو کس مرد کی نوہ ہو 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 سک چوبٹ ہو گیا کم بختوں میں دکھپر کا کھوزام بنا دیا مونین جی اب سروپ چلنے ہی تنکہ ہوگا چا کمرا مچھر جی سب پھیک ہو جائے گا پیچہ پھیک ہو جائے گا لڑکے کو اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ زندے میں ہاتھ بتائے گا لانا ایک بانڈ بن گیا ناتا گاتا پستا ہے تمہیں میں نے اس لیے بنایا تھا بھیری پیتو چپ چپ پھو جاؤ اگر دفتر میں آگ لگانی ہے تو پہلے بیوہ کرنا سر جی آٹھ پانچ تیرا ڈالے بریس نکالے تیس میں ہی پانچے بھانچ جی بھانچ جی بھانچ جی گولی رہ 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 ایک آگ ایک آگ بھانچ جی بس بابا پیسے لگتے گولی فوکٹ میری آتی ایک آدم سر جی ان سے چاہوں سر جی تمہیں پتہ نہیں کیا کہنا ہے سنخہ پھوکٹی کھاتے ہیں منیم جی ایک آسے سنخہ ملی ہی کہاں سر جی منیم جی گھر کے آنی وکر ایسی باتیں کرتے ہو سر نہیں آتی جا جا سمجھا دی نہیں سر جی مجھے در لگتا ہے یہ لوگ مجھے مارنے آتے ہیں اچھا ہے تمہیں مارنے آتے ہیں اب میرا ترکھا منیم جی یہ سرکچن کون ہے منیم جی بھوکے یہ مجھ ترکی کر دے منیم جی میں اسے تو سرکر بہ نہیں دوں گا آپ سمجھایئے چا بات ہے بہے کہاں سے آیے ہو اے ہیرالال کے یہاں سے آیے ہو ہیرالال کے یہاں سے ہیرالال کی یہاں سے آیے ہو بھائیہ جی ہیرالال کے یہاں سے آیے ہو کیسے ہو اچھے ہو نا یہ کیا ڈائے ہو کتھی لو منیم جی پڑھو یہ چٹھی لو بھائیو اب تمہارے سب کے دستور ہو گئے منیم جی پڑھو نا میرے لیے جب بھی کوئی خوشی کی خبر ہوتی ہے تمہارے موں میں دہی جم جاتا ہے سیر جی پہلے آپ اپنے موں میں گولیاں جمالی جی کیا بکتے ہو پڑھو نا نہیں سیر جی پہلے گولیاں کھا لیجیے پھر سننا گولیاں کھاؤ تم جانے سے جان کا سوٹی بہ گیا ریکت بھی کا کیا ہوگا میرے بار اس کو بناو کہاں ہے وہ بھار گوڈ ورننگ بہنی جاتا تم سے کتنے بار کھا گاڑی بہت سپس دیا کروں گاڑی ثراب ہو جائے گی ایک تو پیلے بڑے مجھ سے بسلتی ہے مینجل صاحب آج میں آپ کو اپنی بار سنا کر رہوں گا مجھے سننی نہیں مینے ایک اچھا ڈراما لکھا ایسا ڈراما لکھا ہے جیتے سن کر آپ تھڑک اٹھیں گے سنگی تو مینجل صاحب آپ کو سننا پڑے گا بانی آبا دن کو جایے سکیری بانی آبا نائی بانی آبا نائی بانی آبا نائی مینجل صاحب سنیے صاحب آرے بھائی تم کائے تو میرے پیسے پنچھلے اتر لگے ہو میرا اصلی روپ یہ میرا بیوی بچے چار دن سے فاکے سے بھائی خون ملے اچھے یہ تو بتا اس لڑکے کا چہرہ بنا سکتے ضرور بنا سکتا مگر ایک بار اس کی صورت دکھا دیجی اگر دکھا سکتا تو تمہاری کیا ضرورت تھی میں نے تو تمجھا تھا آپ میری کلا کی قدر کریں گے میں آپ کی کلا کی قدر کرتا ہوں لیکن صرف قدر ہی کر سکتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک کلا کرتا ہوں سرچ بابو سرچ بابو جلدی سے کھٹے ہو سرچ جی کو ہاں ڈٹیک ہو گیا ہے ہاں ڈٹیک ہو گیا ہے ارے شاید منڈی کا بھاؤ گر گیا ہوگا بھاؤ تو ایسا گر گیا ہے کہ چھے چھے داکتروں سے میں اٹھ رہا ہے جلدی چلو کچھ وسیعت کرنا چاہتا ہوں سرچ ہاں اچھ بھائیہ آپ مجھے پھر ملیے گا اگر وسیعت میں کچھ پیسہ ملا تو میں آپ کی ضرور قدر کروں گا شکریہ 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 اے جادو منتر بین تیرے ہیں بیٹ داستر شب کھوڑی کے تین پیرے آگے جھوٹھی پڑ جاتی ہے پینچلین بین تیرے ہیں بیٹ داستر شب کھوڑی کے تین تیرے آگے جھوٹھی پڑ جاتی ہے پینچلین موسیقی 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 ہاں ہاں جلدی کیجئے مجھے دیر ہو رہی ہے تم پھر یہاں کیوں آگئے تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم بیزنس کرو گے مگر تم آہستہ بولو پتا جی گھر میں ہے مانتی میری بات مان لو میرے ساتھ بھاگ چلو مجھ سے بیہا کر لو بیہا کے بعد تمہارے پتا جی بھی مان جائیں گے میں بھاگ کر بیہا نہیں کرنا چاہتی میں بیہا کرنا چاہتی ہی آپ سن ہی سے بیہا کرنا چاہتی ہی مگر انزد کے ساتھ میں ہندوستانی لڑکی ہوں اپنے خاندان کی عزت میں چلی نہیں ملا سکتی دیکھو اگر تم اپنا دیوانا پر نہیں چھوڑو گے تو ہمارا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا ہم کبھی ایک دوسرے کے نہیں ہو سکیں گے ہم آج ہی ایک دوسرے کے ہو سکتے ہیں مالتی دیکھو مالتی میں تمہارے لئے کیا لائے ہو تمہارے بیاء کا ایک خوبصورت جوڑا اسے ایک بار پہن لو شاید دلہم بن کر تمہارے دل میں سوئے ہوئے ارمان جاگ اٹھیں اور تم میرے ساتھ بھاگ چلو تم کب تک سبروں کی دنیا میں کھوئے رہو گے میں تمہارے ساتھ بھاگ کر کہاں جاؤں نہ تمہارا کوئی ٹھیکانہ نہ کوئی مکان میں تمہارے ساتھ چلوں تو ہم رہیں گے کہاں کھانے کی ہی فکر رہتی ہے اس لئے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی مجھے دیکھو میں نے چھے دن سے کچھ نہیں کھایا سید تم نے چھے دن سے کچھ نہیں کھایا ہے کھے دیکھو میں لاتی ہوں تمہارے لئے کچھ کھانے کو مالتی میں کچھ نہیں کھاؤں گا کیوں؟ اگر تم مجھے کچھ کھلیانا چاہتی ہو تو تم کو یہ کپڑے بھی پہننے پڑیں گے اچھا لاؤ مجھے 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 بیٹھا بیٹھو بڑی شب گھڑی آئے ہو میں ابھی رامائن کا پاٹ کر رہا تھا جائشہ ہی شیری رام چندری جی شیطہ شویمبر کے لئے راجہ چنک کے دربار میں پہنچے جائشہ ہی تم میرے گھر پتھارے ہو شیطہ Animation شیطہ مجھے شیطہ 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 آہ یہ بہت ہے مجھے اسے بہت در لگتا ہے مگر میری بیٹی اس پر جان دیتی ہے بہت کیار کرتی ہے اس کو جی ہاں دیکھا ہے میں نے اور ہے بھی بڑا پیارا پیارا مالپی آو بیٹا آو آو نا یہ ہے میری بیٹی مالپی آو تو دوہن بن کر آئی ہے یہ ایک آر اچھا شکل ہو بیٹی یہ ہے شریش بوئے کلاتان ہے نمستے آرے تو تو ان کے لئے ناشتہ بھی لے کر آئی ہے دیکھو کتنی چمجدار ہے میری بیٹی آو 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 بیٹھو شریش بیٹھا مالپی آپ کچھ گھبرائی ہوئے ہیں میرا مطلب ہے کسی کو دھونڈ رہی ہیں نہیں نہیں وہ وہ کون وہ در جی تھا نا یہ کپڑے لائے تھا چھوڑو در جی کو اس شریش کو ایک گانا شنا دو گانا؟ ہاں گانا پیسا جی اس وقت تو رونے کو جی چاہتا ہے ہاں 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 تو کوئی رونے کا شنا دو کوئی غم کا شنا دو لیکن اس بیشنیش کے شکر میں شب چھوڑ لیا باہ خراف ہے یہ تھندہ آپ نے بلکل ٹھیک ہاں شیڑ جی مگر وہ نوٹیش کے بارے میں پھر وہی نوٹیش کی بات شنیے تو شیڑ جی شنیے تو شنیے تو دیکھو شرد نوٹیش کی بات یہ ہے کہ تم میرے کو اتنا پچھنڈ آئے ہو کہ میں نوٹیش کی واپس نہیں لے سکتا مجھے تمہیں شب پیار بھو گیا ہے شب پیارے شیڑ جی اگر آپ مجھے پشن کرتے ہیں تو آپ میری مدد کیجئے پیار ہے اسی لئے تو میں مدد نہیں کر سکتا آپ کے پاس پیشے ہیں تو آپ شمجھتے ہر آدمی آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے گا میں آپ اور آپ کے پیشے کو ٹھوکر پر مارتا ہوں مل جائے گا آپ کا پیشہ ناچھا لڑکا ہے ٹھوکر پر مارتا ہے پیشے کو بن گیا کام میرا سر چلیے کمہا ڈلی جائب اگر کام نہیں چلے گا اچھا چلو اللہ شروف جن جی سے کہو 15 دن میں میرے نورتش کا پیشہ نہیں ملا تو پاٹی آؤٹ کر دوں گا ہاں سرے مجھے بھی تو بتاؤ ہر بات چپائی جا رہی ہے مجھے سرے یہ ہرانال جی کب چاہتے ہیں راکہ آپ سکتا ہے مطلو ہرہ دالکا سوری لاؤ سوری یہ ہرانال میری جان لے کے رہے گا مجھے مجھے یہ توہی لاؤں جی ہے جس کی آنکھوں میں ستاروں کی چمک ہے جس کے چہرے پر چاند کی دماغ ہے جس کے اوٹوں پر بلاب کی محج کمر میں سورج مکھی کی لچت ہے بابجی بابج بابج کیا بات ہے بابجی آپ کو پر تکلیف ہے کیوں سہا کیا تکلیف ہے آپ کو تکلیف کچھ بھی نہیں بس تیک گلاس چھنڈا پانی پلوا دیجئے کیا پر ہو جی میں خوب جانتا ہوں تمہاری بیماری ساپ دادے میرا دماغ مت پھناو بیٹ جو آپ نے جگہ پر چپ چاپ میں تو ابھی تبھی درست کر دوں گا معاف کیجے گا آئم سکتا بلال جی چار دین ہو چکے ہیں کوچھ انتظام کیا ہاں ہاں میں گم رہا ہوں آپ دے دے کر رہیے سوریش کی وا سوریش جلی سے کبائے گا یہ ہی رہ دار میری جان لے کے چھوڑے گا اے بھلم اٹھو کب تک سوتے رہو گے پتہ ہی کا تار آیا ہے کیا لکھا ہے روپیا مانگا ہے روپیا جو کو جواب ہی تارے بتاؤ کیا لکھوں لکھئے بولو ہم دونوں پڑکی کروانے گئے مک مگر لڑ گئی اکیا لڑ گئی اکیا تم تو میری نوکنی چھوڑکی ہی رہو گے لوے کپے اور کورو تیار ہو جاؤ پر کا چند سے فائصہ کرنے کیلئے نے کو لکھ دوں گا کہ لڑ گئی اکیا جانے نہ بالم لڑ گئی اکیا جانے نہ بالم اے بھائی اے بھائی تیرے کو معلوم ہے وہ پتہ چند جی کا مکان کدھر ہے یہ ابھی طرف سے کیا بات کرتے ہیں جناب جناب زبان سوال پر بولیے ورنہ زبان کھیت لگا جناب کی معاف کیجئے گا یہ بمبئی کے ہیں حضورے والا عرض یہ ہے کہ اگر آپ کو تخلیف نہ ہو تو کیا یہ ناچیز پوچھ سکتا ہے کہ جناب اے پرکاش چندر جناب پرکاش چندر قبلہ کا دولت خانہ کدر ہے پرکاش چندر ماں کیجئے جناب میں پردیسی ہوں آدھا ورد آدھا ورد آدھا ورد آدھا ورد یہ تو بڑی اچھی اردو بل لیتا ہے کچھ آگے کیا پرکاش چندر کا مکان دھومیے یہ دلی ہے شک کرتے ہو بہت سوکا تھا دلی کے لیے مگر آج دیکھا آدھا ورد آدھا ورد جناب کے مجاج کرسے ہیں جا جنابے والا جب لوگ کعبہ میں یہ پوچھنے کی جرت کر پکتا ہوں کہ جنابے والا مجھے پرکاش چندر کا چولت خانہ کبھل ہے یہ بتا پکتا ہے کیا جناب سوچے کے پاس جناب کی جناب بیتاوے کو کبھل ہی سکارے بھارکا کبھل ہی سکارے بھارکا کبھل ہی سکارے بھارکا انجانے دو نینوار تو گئے ایک ساتھ پرکھوں گھٹ کی اوٹ میں رہ گئی ملکی دا ملکی دا ملکی دا کیوں آگئے پاپاچی گھر میں ہے آپ نے مجھے یاد کیا اور آپ کی یاد کی سہرے میں یہ کیسا چلایا پاپاچی آپ سے بہت آراد آپ سے یہاں یہ نہیں آنا چاہیے اب آگئے ہیں تو تمہیں ساتھ ہی لے کر جائیں گے کون ہے لطا کس سے باجے کر رہی ہو کوئی نہیں بابوتی ایک سائی فقیر ہے بابا تیرے در پر سوال لے کر آیا ہے پورا کردے سوال رام بھلی کرے گا بہت دیکھے ہیں فقیر جانے کہا کہا سے مرنے چلے آتے ہیں سیدھے بمبئی سے چلے آ رہے ہیں پاپاں کیلئے آپ یہاں سے چلے چاہیے ہیں فقیر نہ ہوئے کن خجورہ ہوئے چمتے تو چمتی گئے کہہ دیا ہے کوئی اور دروازہ دیکھو اور دروازہ دیکھنے والے فقیر دلی کے ہوں گے ہم تو بمبئی کے فقیر ہیں اسی دروازے پر سکرا سکرا کے مر جائیں گے بدماش تیری یہ ہمت میں تمہاری چاند لے لوں گا کیا کہ تم کر رہے ہو کھڑو 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 ہاں 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 سریش یہاں ہے پرکاس چنجی اوہ بڑی خوشی ہو یہاں سے مل کر میں سروب چنجی کا بیٹا سریش ہوں ہے تو ہوا کریں آپ کوئی توپ ہیں کیا کہا سروب چنجی کے جی ہاں توپ کیا چیز ہے یہ تو ایٹم بم ہے آپ کا مکال نیلام کروانے آئے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نیلام میں معافی چاہتا ہوں آپ باہر کیوں کھڑے ہیں اندر تشریف لائیے میرے گھر کی رونت پڑائیے آئیت میں اندر تشریف لائیے بن گیا کام کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی کیا خاتر کروں ارے بھئی کوئی ہے گھر میں مہمان آئے ہیں ناشتے کیلئے مٹھائی لاؤ تکلیف نہ کیجئے میں آپ کے گھر کا پانی پینہ بھی جلت سمجھتا ہوں چھوک دیجئے غصہ بھول جائیے پرانی باتوں کو میری عرض تو سنیے بہت سنی آپ کی عرض اب آپ ذرا میری عرض سنیے آپ نے جو اس مکان پر کردہ لیا تھا میں اسے بسول کرنے آیا ہوں اگر آپ نے سیدھی طرح روپے نہیں دیا تو آپ کا مکان نیلام کروا کے بسول کروں گا میرے پاس تو سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں رہے گی میں کہاں جاؤں گا میں کیا جانوں میں کیا دلی میں مکانوں کا چھکے دار بن کر آیا ہوں میرے بڑھا پہ پر تو رحم کھائیے میں آپ کے بڑھا پہ پر کیوں رحم کھاؤں گا کیا آپ نے میری جوانی پر رحم کھایا تھا اچھا رحم نہ کھائیے دلی کا سوہن حلوہ تو کھائیے اسلی گھی کا ہے کھاؤں گا ضرور کھاؤں گا مکان نیلام کروا لوں گا تب کھاؤں گا چلیے منیم جی کسی بھی سورج کے معاف نہیں کریں گے کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ بابو جی اگر انہیں اپنی دلت پر اتنا گھمینے تو ہمیں بھی اپنی زد پیاری ہے کہ دیجئے ان سے کہ ہم ان کا مکان خالی کر دائی رہے چاہیے آپ یہاں سے لطا لطا میری بات سے سنو میں نے کہہ دیا آپ سے یہاں چلے جائیے ہیں سیدھے سیدھے چلے چلو یہاں سے وڑنا گاری پٹھری پر سے اتر جائے گے اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے ایسی قسمت کہاں چلو چلو دس دن ہو چکے ہیں شروف چاند چائر آ رہا ہے دس دن ہو چکے ہیں ہاں ہاں آج سے پانچ دن میں آپ کی رقم ضرور دے دوں گا کیونکہ اب میری زندگی بھی چار دن کی رہ گئی ہے سریج کی ماں سب پیسے گیا کیا سب پیسے گیا چیدھی آج سے کہ وہ مکان میں نہیں رہی کیوں دیوانی ہوئی ہے چانتا ہے بچہ ہم تو تیرا کلیان کرنے آئے ہیں یہ چڑیا کہتی ہے کہ تیرا مکان راہو کے چکر میں گھوم رہا ہے سچ چڑیا کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے چڑیا مہاراج مکان راہو کے چکر میں نہیں نیلام کے چکر میں گھوم رہا ہے شیطان آشیکل میں اپنکی لے کر آئے گا کچھ اپائے بتائیے مہاراج یہ تمہارا بھم ہے وہ شیطان نہیں بڑا ہی شریف لڑکا ہے اس کے پاس جاؤ اسے اپنی حالت سمجھاؤ ذرا خوشحامت کرو اوشہ مان جائے گا سچ دھن بھاگ میرے جو آپ جیسے پہنچے ہوئے ساتھ ہوں میرا کلیان کرنے میرے ہی گھر چلے آئے میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گا آج نہیں اسی سمجھ شبکارے میں دیر نہیں کرتے کھڑیا کو پرنام کرو سب کھار اس طفل ہوں گے جاؤں بابا کو اندر لیا مہاراج بیٹے آپ کو اندر بناتے ہیں چلو بچہ ہریو 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 پرنام مہاراج کلیان ہو بچہ اندر آئیے ہریو 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 تجھے کوئی کشت ہے بچہ بڑی بیاکول جان پڑتی ہے نہیں تو نہیں تو مجھے تو کوئی کشت نہیں تجھے پریم کشت معلوم پڑتا ہے لبسکنس نہیں مجھے تو کسی سے پریم بلیم نہیں چھوٹ تجھے اوش کسی سے پریم ہے اور اس سمجھ بھی تجھے اسی کی یاد ستا رہی ہے آپ نے یہ کہتے گیا مجھے اس تقدیر کی چڑیا نے سب کچھ بتایا ہے کیا کہہ رہے آپ چڑیا نے بتایا ہے ہاں بچہ یہ سب کے دل کا حال جانتی ہے چڑیا جی پڑھنا ہو وہ ہے نا وہ ساپ ساپ کہو نا چڑیا سے کیوں شرماتی ہو چڑیا وہ ہے نا وہ سریش بابو جو گنبی سے آئے ہیں ان کو کیا مجھ سے سچا پریم ہے ایسا پریم رانجھا نے ہیر سے پرہاد نے شیری سے اور مجنون لیلا سے بھی نہیں کیا تھا یہ وہ ہمارے دشمن کیوں ہو گئے ہمیں برباد کرنے پر چونتو لے ہوئے ہیں وہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے تجھے پانے کے لئے کیا کیا ہمارا ان کے ایسا ملن ہوگا عوش ہوگا اور جلدی ہی ہوگا ایسا ہوگا تو میں آپ کی چڑیا کیلئے سونے کا پنجرہ بنواتا ہوں ملن سونے کے پنجرے سے نہیں پریم سے ہوتا ہے اور تیرے پریم میں ابھی کھوٹ ہے کھوٹ؟ مگر میں نے تو اس نے سب کچھ انہی کے چڑنوں میں نچھاور کر دیا اگر تیرے پریم میں کھوٹ نہ ہوتا تو ہر جگہ ہر پھول میں ہر پتی میں وہ ہی دکھائی دیتا یہاں تک کی میری داری کے پیچھے بھی اس کی مہنی صورت دکھائی دیتی دھوکے بات مجھے آپ سے نفت ہے چلے جائیں آپ یہاں سے سنو تو دیکھو آپ یہ جھوٹا غصہ نہ کرو تم نے مجھ سے اپنے من کی بات کہہ دی ہے میں کچھ سڑھا نہیں چاہتا آپ نے میرے بابو جی کا اپمان کیا دیکھو لاتا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہیں اپنا بنانے کے لئے کیا ہے میں تمہارے بگر نہیں رہ سکتا چاہیے یہاں سے سنو تو میں نے تمہارے بابو جی کا دل سے اپمان نہیں کیا ہے دیکھو ناراض مت ہو تم اگر چاہوگی تو میں ان کے پیر بھی پڑ جاؤں گا اے کونے بھائی بات آتا کہاں نہیں جا رہا مجھے مجھے چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں کیا غزب کر رہے ہیں آپ بیرسیتی کا انتقام لے رہا ہوں مجھے کیا مالوم تھا کہ میرے گھر کے ساتھ میری عزت بھی نیلام کرانے آئے ہو ایسی بات ہے آپ کو شوبہ نہیں رہتی میں لڈا کو دیوی تمہتا ہوں میں اسے پریم کرتا ہوں ابھی دیوی کے اسٹھان کو نیلام پر چڑھا کر دیوی کو سڑک بر پھیک رہے تھے اب پولیس کے در سے پریم کرنے لگے میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں مجھے جیل نمیجوائیے ابھی بجھاتا ہوں ہلو پولیس ٹیشن توڑا انسپیکٹر شیورام جی کو بلائی ہے مرگر بھوک دیجئے غصہ کر دیجئے مجھے کیوں معاف کروں میری بیٹی کو جو زندگی بھر کی جیل کرواری تم نے اس کا کیا ہوگا کون اس سے بیا کرے گا میں اس سے بیا کروں گا میں اسے اپنا جیون ساتھی بناوں گا اپنے دشمن کے بیٹے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں کیا بھوک کیا سبوت اکتوڑے پریمکا سبوت سبوت یہ رہا سبوت آپ کے مکان دماؤں اس سے بڑھے لے اس تک تو شیورام دی جی نمتے وہ اس لیے تخلیف دی تھی کہ میری بیٹی کا بیاہ ٹھہرا میرے ساتھ شبرا جی آم سوری آپ ضرور تشریف لائیے شروف صاحب شروف صاحب شروف صاحب کسی تیلیفون کر رہے ہیں شروف صاحب شروف صاحب مبارک ہو آ گیا دن ہو درگامان چلو شکٹری کہیں تمہارا بجار بلکل ہی بننا ہو جائے اسی در سے مرنے سے پہلے آپ کے برشن کرنے آیاں اور کرپا کر کے آپ نیچے آ جائیں رکھے چرم نیچو لوں میرے پاؤں میں تو راشے درد ہو رہا ہے میں نیچے نہیں آ شکتا تمہیں اوپر آ جاؤ تو اچھا ہے آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو پھر آپ کھڑے کیوں ہیں بیٹھ جائیے نا میں خود اوپر آتا ہوں شروف جی شروف جی شروف بہت ہے اسٹریچر پر اوپر جائیے تم رہنے تو اپنی جاستری فاتری بزنس کے گر تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کے علاج کے لیے مجھے داکٹر صاحب کو اوپر لے آؤ شروف جی میں ڈاکٹری باکسی پہ بھروشن نہیں کرتا میں تو بھگوان کا یاد کرتا ہوں آو دھنے معاف کرنا تمہیں شڑیاں چند میں بڑا کشت ہو رہا ہوگا بدری نارہن کی تیرتی آترا چند میں کتنا بھی کشت ہو پر اوپر پہستے ہی کلیاں ہو جاتا ہے ارے 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 شروف چند مجھے چوں نرک میں کشت رہے ہو بھائی مجھے 15 دن کی مولا تیری آپ کو آپ کو بھگوان کی خوابت ہے رام 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 یہ بھگوان کی بات کو بزنس کی بات میں کہاں گشت رہے ہو بزنس کی بات اس کمرے میں چلو آؤ آؤ شروف چند آؤ شکٹری تم کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہو تم باہری ٹھہرو ہم کو بھیجش کی بات کرنا ہے ہاں تا شروف چند میرے پیشوں کا کیا ہوا نوٹش کے دن تو پورے ہو گئے والو ہوتا ہے میری زندگی کے دن بھی پورے ہو گئے یہ جائے لڑکے کو دلی امزام کریں گھوراو ما شروف چند اتنے تکلیف کو اٹھاتے ہو اپنا مال نہیں اعلان کرو پر میرے پاس مال ہے کہاں میں بھگوان کی بات شروف چند پھر بھگوان کی بات تیرا شوچو تمہارے پاس مال ہے میرے شی بھی زیادہ قیمتی صحف صحف کا ہونا سی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تمہارا مال تمہارا لڑکا ہے شریف کیا شریف بیٹھتے ہو کیا مطلب آپ اپنی لڑکی کا بیاں میری لڑکی سے کرنا چاہتی نئی نئی شروف چند پھلٹا کیوں شمجھ رہے ہو یوں شمجھو کہ تم اپنے لڑکے کا بیاں میری لڑکی سے کرنا چاہتے ہو آؤ میں فرق بڑھتا ہے نا سمجھا سمجھا پر یہ بتاؤ کہ بیاں میں دو کی کیا یہ ہوئی بزنس کی بات شنو بیاں میں ملے گا ایک بنگلا چار موٹریں پانچ ملیں تیر لاکھ وائٹ پندرہ لاکھ بلیک پندرہ لاکھ بلیک کیوں کیا شوچ رہے ہو شروف چند منجور ہے مجھے سمجھو ہے تو منگلوار کو ٹیکہ لے کر آؤں گا لڑکے کو بلا لینا آپ نہیں کر رہیے سب تیاری کر کے رکھوں گا سب تیاری کریں مگر شنو یہ ملے گا شب میرے مرنے کے بعد جیتے جیر پائی نہیں دوں گا پر تہت مروگی کب کیا کیا باک رہے ہو شروف چند میرا مطلب ہے مرنے میں تو آپ کو کافی دیر لگے گی اس لیے بلیک مرنے سے پہلے دے دیجئے باہت باد میں دے دوں گا آئشا ہے تو میرے کو یہ بیاں نہیں مانگا جاؤ آپ تو ناراض ہو گئے مرنے کے بعد دوں گے مرنے کے بعد دے دوں گا اس نے بگرنے کی کیا بات ہے اچھا اچھا جاؤ تیاری کرو مکام کیا ہے محل ہے یہ بھگوار اس باپی کو جلدی چھتکارہ دے گا مجھ سے پہلے تو ہی مرے گا بڑا آیا مجھے مارنے والا چھتا جو چھتا جو چھتا جا کر رہے ہیں اے اسفریشٹر لاؤ اسفریشٹر آپ دل کم ضو ہے آپ بیمار ہیں میں بیمار ہوں آپ بیمار ہوں گے بیمار بنا کر پیسہ ایک نہ جاتے ہیں چھتا جی میں نے کہا نا میرا فیجا مت کرو میں بلکل دیکھوں اوہ می گاڈ مجھتیا آپ تو بیمار تھے ہو گیا علاج اپنی بیماری ہیرہ دال کو دے آیا اس کی لڑکی سے سوریش کا بیان ڈکی کرایا سوریش کا بیان بلکل دیکھو سوریش کو تار کر دو کہ تمہارا بیان تہ ہو گیا نی 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 ایسا مت کرنا بیان کی خبر سن کر تو آتا ہوگا تو نہیں آئے گا دھائم گوپال تم ایسا کرو ہاں ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ اسے لگ دو تمہارے پیتا جی کا دھیان تو گیا ایسی بچے بیماری ایسی بچے بیماری ایسی بچے بیماری یہی تو ایک خبری ہے جسے سن کر وہ واپس آ سکتا ہے جاؤ جاؤ ایسی بیماری موسیقی بہت برا ہوا چلو بابو جی کو خبر کر دے لطا مجھے ابھی بمبی با ہوگا مولینی آپ میرے جانے کا بندو بس کیجی بہت اچھا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی نہیں لطا تمہارا جانا ابھی ٹھیک نہیں میں تمہیں پندرہ دن باہد آنکھر لے جاؤں گا مہا بابو جی رب پوچھ کراتا ہوں آپ کے رونے سے وہ زندہ تو نہیں ہو جائے میں ان کے لئے چھو رہا ہوں ان کی تو عمر ہی تھی مرنے کی میں تو رو رہا ہوں اپنی نوکلی کو کیا بو میرا کیا ہوگا بیٹھا سوریش یہ میں کیا سنگا ہوں بابو جی پیتا جی کا دہان تھو گیا ہے میں اسی وقت بمبی جانا چاہتا ہوں ہاں ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں میں ابھی پلین کے ٹھیکٹ مانگوائے لیکا نہیں نہیں میں لطا کو ابھی نہیں لے جانا چاہتا بہت جلد آکا لے جاؤں گا جیسے تمہاری مرچی لطا تم کسی بات کی فکر نہ کرنا میں آپ کے لئے بھاگوان نہیں ایسا نہ کہو کیسے ہے بھاگوان جو کچھ کرتا ہے مہلے کے لئے ہی کرتا اس میں کچھ نہ کچھ بھلائی ضرور ہے باپ کے ملے میں بیٹے کے کیا بھلائی ہوگی دنیا میں باپ سے زیادہ چاہتے کی سج کہتی ہو میرے باپ ایک مہان پروش تھے مجھ چکوٹی کی وہ مجھ سے کتنا پریم کرتے تھے اس سے کتنا پریم کرتے تھے یہ میں بیان نہیں کر سکتا تم مہیں بیان کریں جب میں چھوٹا تھا جب میں چھوٹا تھا جب میں چھوٹا تھا ہرے دوار کو چھوٹی تھے انہیں ایس کرے وہ مجھے ایک آنے کی چاہت کھلایا کرتے بھر بھر کر مٹھائی لیا ہے تجھے پتا نہیں مہمانوں کے سامنے جتنا رکھو فک کھا جاتے اسے آبا کر ماں مہم کرنا ماں مجھے بڑی دیر ہوگئے مجھے اس بات کا زندگی بھر افسود رہے گا کہ میں اسے نازک موقع پر بھی ٹھیک بس پر نہ پہنچ سکا میں نے تو تمہیں تہلی ہی کہا تھا کہ مجھے دلی مت بھجو بیٹا تجھے کہتی تمہیں ٹھیک بس پر پہنچ ہے تو کیا وہ نے لینے ہی کا ہے اے اے بھائی یہ شادی کے گھر میں روکر کون بس اگنی کر رہا ہے نکالو اسے باہر بیٹا جی آپ تو آرہا میرے لال کیوں بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے زندہ دیکھ کر وہ تو میں جانتا ہوں میرے مرنے کی خبر سن کر بھی تجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنی مجھے زندہ دیکھ کر ہو رہی ہے اے کپڑے بپڑے بدل لے ہیرہ لال آرہا ہے ٹھیکہ لے کر ٹھیکہ کچھ ہے ٹھیکہ تیرے بیان کا میرے بیان کا ہاں میں نے تیری شادی ہیرہ لال کی لڑکی سے پہ کر دیئے پر تُو یہ سب کون ہے پوچھنے والا میں تیرا باپ جو کر دیا جو کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے پتا جی میرا بیان تو ہو چکا ہے ہو چکا ہوگا کسی چھیتر ہوا ہوگا اگر آپ کو یقین نہ ہو تو منیم جی سے پوچھ دیجئے میں نے آگزاب بھی دے دیئے ہیں آگزاب بھی دے دیئے ہیں وہاں تچھا کیا میرے لال بیٹی ایک کام ہوتا ہے بہل کی طرف سے بنای ہوئے مجھے اگر کی گلی آر دے دی تیری بھی بہربانی ہو جی گلی رہا بکو بک آپ سے تمہاری نوکری ختم میں نے تمہیں دلیس کا بیان کرنے بھیجاتا ہے کشا بیا میرا بیا ترے بیا بیا کان مت بھرو منیم جی جو بات ہے ساف ساف کاؤ کان ہے وہ رہن ناما جی ابھی جکتا ہوں سکالو یہ دیجی مجھے کو دیئے پھر بتائیے آپ کے سامنے میرا بیا ہوتا کی نہیں جنے بولیے سریش پہلے ہی کونسا یہ کم چالات ہے جو تُو اور پتی پڑھا رہا ہے یاد رکھی ہو ایک دن یہ سروف چنین سن کو ہی لوٹے گا منیم جی تم باہر جاؤ باپ بیٹے کے بیچ میں تم کیوں تانگل آ رہا ہوں جنے مروے دیا نا مجھے آپ پرکاش شنر جی کو تار دے کر پوچھ لیجئے ابھی سہتلا ہو جائے گا وہ تو بیٹی بالا ہے فوراں کہہ دے گا کہ بیا ہو گیا پر بان لو ہو بھی گیا تو اس بیا کا اس بیا سے کیا تعلق یہ تو سروف چنین سن کی بزنس کولٹی کا بیا ہے میرے بیٹے تیرا بیا ہے کہاں آئیس کا مولو آئیس کا یہ فیرہ لال جی آ گئی ہے ہے فیرہ لال جی آ گئی میری اسکر میری ٹوپی لاؤ ٹوپی آپ فکر کیوں کرتے پیتا جی ہیرہ لال سہ تیسلا میں کرلوں گا اے جرا تمیز سے بات کری ہو سالسور سمجھ کر شگون اچھا ہے نمشتے شیٹ جی ارے تو آ گیا بللی شیٹ تیرے کو دیکھ کے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے آ جا میں تیرے پیکہ کر دوں شکٹری شوڑو شیٹ میں کوئی بکاؤ آدمی نہیں ہوں کوئی دوسروں آدمی خریدے جا کر ارے تو کیسی باتیں کر گیا ہے میں تو تیرے گھر تجھے اپنی بیٹی دینے آیا ہوں بیٹی دینے آیا ہے یا میرے باپ کو دیوالے کی دھمکی دے کر میرا شہدہ کرنے آیا ہے تیرا شہدہ تو تیرا باپ بہت دن ہوئے کر چکا میں تو دیکہ کر کے بیان کا دن پکا کرنے آیا ہوں شمجھے میں بیان نہیں کروں گا بیان نہیں کرے گا شکٹری اسے بتاؤ دو کہ میں کتنا خطرنات آدمی ہوں شیٹ جی اب ان دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا آپ کو پیشا چاہیے نا میں ابھی تھییٹر سے پیشا لاکے آپ کے موہ پر مارتا ہوں گھر سے بلا کی اتنی بیدتی شروب چان شروب چان باپ کریے گا دیرے لارسی جلسی جلسی نے جرا دیر ہو گئی بھار دے گئی تمہاری دیر میں پوشتا ہوں یہ ڈھونگ کیوں رچایا ہے تم نے کیا مطلب ہے اس کا بس ٹھیکے کا ایک ہی روپیا ٹھیکا بڑا کچھا ہے معلوم ہوتا ہے یہ روپ باش شروب چان انشان کا پاٹیا اور چمجھو ہاں آرے نے 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 آپ تو ہاتھی ہاتھی میں رو دیئے وہ تو غلطی سے آپ ایک روپیا لیا ہے پر میرے لیے تو آپ کا چکا بھی لاکھ روپے کے برابر ہے میں تو خوش قسمت ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے ٹیکا کر رہے ہیں ٹیکا کس کے کروں بیٹھانا مجھے ارے خرید توم توم تو وہی کتے کا گھر ہے ارے کہاں تھے اتنے دن ہے یہ چککو کو بند کرو لگ جائے گا یا یہ تمہاری جان لے کر ہی بند ہوگا جس محبت پر میں نے بارہ سال ریاض کیا ہے اس محبت کے دولہ تم نہیں بن سکتے ارے بھریا میں دولہ نہیں بننا چاہتا تم بیہا کر لو اور اگر بیہا نہ کر سکو تو بھگا لے جاؤ میں تمہارا انتظام کر دوں گا ٹیکا اعلانی کی کوئشیں بت کرو میں مار جانوں گا اے 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 ا یہ کیا جگڑاہ کلاگر تھا کون ہے یہ میں تیری شادی مالتی سے پھروا دوں گا مگر ایک شرط ہے جب تک میں اپنا کھٹوں نے بنوالوں دنیا کے سامنے میں مالتی کا پتی روں گا منظور ہے مجھے مالتی کے لیے ہر شرط منظور آپ یہاں آئیے اٹھو ہلو پتا جی میں شادی کے لیے تیار ہوں کھرے گا شادی سچ کر رہا ہے کھا میری کسو آپ تیاری کیجئے چلو سریش کی ماں سریش شادی کے لیے تیار ہو گیا چینائیے بجواؤ دھول پٹواؤ جو بھئی گھر سے کھانا کھا کر نہیں آئے پی 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 کر رہا ہو ادھار کیا تو پیسے ہی لوگیں جا مونیم جی جی سید جی وہ گھوڑے کا کیا ہوا گھوڑے کا پھر بھی کیا ہوا گھوڑے کا سید جی وہ گھوڑے والا آئے ہیں پچیس روپے مانکہ ہے پچیس روپے اس گھڑے سے کھاؤ گھوڑا خریدنا نہیں ہے لڑکا صرف بیٹھ کی جائے گا دو روپے میں سینسلہ کر دے موسیقی لو بیٹھ جا اور اس سے پہل لینا اگر دیکھو چندی تیار کر دینا میں دیکھتا ہوں کوئی آمیں جا اچھی موسیقی کیا پسند نہیں آپ کو مانکہ تو اپنے باپ کو دکھا لیجے اگر پہچان جائے تو میری گردن ناک تو تم نے بلکل میری جیسی بنائی ہے اور موچھوں کا تو جواب نہیں ہوا پسند آپ کو تو لائیے مینے انام یہ لوگ کو مگا ہے انام اور اب جلدی سے گول ہو جاؤ جلو بھائی جلدی سے تیار ہو جاؤ مرینگی وہ سائیس تھا سائیس آگیا ہوں جو آگیا ہوں آگیا چلو بھگوان آپ کو راجہ بنائے پہلے میرا نیک تو دلوائیے ہاں ہاں شادی کی بات مل جائے گا نہیں حضور آپ کے پتا جنے بھی آپ کی شادی پر یہی بات کہی تھی مگر ملا آگ تک نہیں سکتری دے دو اس کو کچھ آگیا سکتر صاحب گんتے کیا ہو دے رو نا پٹ کسا بھائین کی انجtے جا 59 جا تیرا اور گوڑے کا dois لو paar انجAM gemacht آری کتابوں کا آرے وہ شکٹری کی بچے وہ رومیوں کا بچہ یہیں کہیں پاس ہے تم نہ دیکھاؤ چلو بیٹا اس کو ڈھونو شکٹری موسیقی آرے وہ بیٹا موسیقی آرے موسیقی 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 نہیں آئے گا اچھی بات ہے مالتی تم میری بات کب بھروسہ کروگی موسیقی 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 کچھ پاگل دکھائی دیتا ہے پاگل ہے تو پاگل کھانے تہنچاؤ یہ اس کا کیا کام ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے ملسی تمہارا بیاں میرے ساتھ ہوا ہے میں تمہارا بچی ہوں کیسا کلنک لگایا ہے تم نے مجھے تم سے یومید نہیں سنیت آپ کے لئے سوچنا بے پاپ ہے آپ میرے پتی ہیں جھوٹ ہے ضرور تمہاری شادی اکسی کے ساتھ ہوئی ہوگی یہ جھوٹ ہے یہ آپ کا وحل ہے اب میرا اس کا کوئی سممند نہیں تو پہلے کیا سممند تھا پہلے تو کوئی خاص سممند نہیں تھا پیتا جی نے سکھنگنی کر دی تھی اور پریم کرنے لگے تھے نا ایسا نہ کہیے جب پیتا جی نے آپ کے ساتھ شادی کر دی ہے تو میں نے اپنا سب کچھ آبی کے چنوں میں ارپن کر دیا ہے تم اسی سے پریم کرتی رہو اور اسی کو اپنا پتی سمجھتی رہو میرا نہ کوئی تم سے سممند ہے اور نہ کبھی ہوگا سارسالیس روپے کا گی تین سو روپے کا آچا اچاس روپے کی آشق اوہ ااتھی شوازی ایک سو چار روپے کا شہنائی والوں کو دیئے سامجھونا پورے پاہ ہی اجار ہو گئے سریش کی ماں بہو جو باپ کے گھر سے جیور لائی ہے کوئی کتنے کیا ہوں گے کیوں بہو کے جیور بہو دہلے دیکھو یہ تم دھرم کرم کی باتیں اپنے پاس ہی رہنے دو جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو مگر بہو کے جیوروں سے تمہیں کیا مطلب مطلب ہے تب ہی تو پوچھ رہا ہوں اب جیور لڈو تو نہیں ہے کہ محلے بھر میں بٹوا دوں پورے پانچ ہزار روپے لڑائے لڑکے کی شادی میں ذرا شرم کرو بیٹے کے بیاق کا حساب کرتے شرم نہیں آتی حساب کرنا کوئی شرم کی بات ہے بھگوان بھی پائی پائی کا حساب لیتا ہے حساب دوں گا نہیں تو دوں گا کہاں سے جاؤ تم جاؤ یہ باتیں جرا دماغ سے تعلق رکھتی ہیں پتا جی ابے نادان کس تو دنیا داری سیخی ہوتی بہو کو وہاں اکیلا چھوڑ کر یہاں کیا چھکمار میں آیا ہے بہو سے میرا کوئی رشتہ نہیں پتا جی میں نے ہیرہ لال کی بیٹی سے شادی نہیں کی ہیرہ لال کے پیسے سے شادی کی ہے مجھو تو اپنا تھیئٹر بنوانا ہے بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج پہلی بار میرے بیٹے میں میرا خود بول رہا ہے میں پوچھتا ہوں ہیرہ لال نے کیش کتنا دیا ہے بیٹ جا آرام سے بیٹ کے بات کریں آج میں بہت خوش ہوں بیٹا باپ سے بزنس کی بات کر رہا ہے ایوان داری سے بزنس کرنا اپنا پہلا اصول ہے پیتا جی میں آج بزنس کے ہر اصول پر چلوں گا کہیے تمہیں ٹھٹر کے لیے کتنا چاہیے چالیس ہزار ٹھیک ہے میں نے تمہاری شادی میں پاچ ہزار خرچ کیے کتنے ہوئے پیتالیس ہزار ٹھیک ہے بہو جو جیبر لائی ہے ان کی قیمت پچاس ہزار ہے کم سے کم ٹھیک ہے باپی کتنے بچے پاچ ہزار ٹھیک ہے دھائی ہزار پیری اور دھائی ہزار میری جگڑا کیا ہے بٹوار آباد میں پہلے بتائیے رقم تھا ہے ارے تو تو نیرا کلاکاری رہا گینوں کوئی نکت کیوں نہیں سمجھتا تو لے کر تو آوے سب کوڑے کر دوں گا آج کن سونے کا واہو بھی اچھا ہے بہو کا زیور تو بہو کا ہے میں تو اپنا حق مانگتا ہوں اس دامات کو اس کے سسر نے کہہ دیا ہے ایک بنگلا چار موٹریں پانچ ملیں تیر لاک بھائی پندرہ لاک بلیک بس 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 بہت ہے اور بھی بہت کچھ ہے پر دکت یہ ہے کہ یہ سب ملے گا تب جب ہیرالال مر چکے گا مر چکے گا مگر مجھے تب ہی چاہیے مر چکے گا اوکولی بہی جلدی سے سامان اتارو تاڑا تم دی اتارو بہو ہمیں اسٹوشن لینے نہیں ہے انا بہو تم تو خام خام بگرتی ہو تمہیں جو کچھ کہنا ہوگا وہاں چل کے کہلینا چل دیلدی سے اتارو چل جل چل درہا تنو بھی مکارو سامان بہو کہاں خارب ہو گیا یہ سنڈی کوئی چھگرا ہو گیا کیا کوئی چھگرا نہیں بہو میرے لیے تو وہ تیوکٹا سامان ہے مگر مگر ان کو میری صورت سے نفرت ہے ماں میری سمجھنے کچھ نہیں آتا مجھے ماں آپ ہی بتائیے میں کیا کروں آپ کے پہنے بھی میں وہ ہی کروں آجے وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتا ہے بہتر اگر پچی ناراض ہو جائے تو اس کی منانے کے لیے اس کی راہ میں پھول بٹھانے چاہیے میرا سریش تو ناراض نی گانے کا دیوان آئی اور تجھے تو ناراض نارانہ بھی آیا چاہیے تو اپنے ناراض نی گانے سے اس کا دن بہل آنا کئیسا ہی حسین میں ہو مون کی طرح پہ گن جائے گا ارے بھائی سورجیے شروپ چندی کا مکان یہی ہے کیا کیا کوئی نہیں ہے سب کے سب مرگے میں پوچھتا ہوں سورجیے شروپ چندی کا مکان یہی ہے کیا ہاں سرواسی شروپ چندی یہ کون ہے کمینا بند کیوں کر رہا کھولنا کھول کھولنا رہ جکا اب کیا ہوگا مونیم جی آپ 10 anth 2000'd کیلئے میں اتنی دیر مارٹی کو پاسل کی دیتا ہوں سمجھے کیا سمجھے خریدہ کتم چیریا کر جاؤ گی میں مارٹی کو پاسل کی آپ یہاں کیسے گھنٹے بھر سر چلا رہا ہوں کوئی جواب ہی نہیں دیتا کمال کر رہے ایک جواب کہاں سے ملے گا یہ مکان تھوڑے یہ تو اچھا ہوا کہ اتفاق سے میں یہاں پیسے وصولی کرنے کے لیے آئیتا اچھا تو یہ مکام نہیں ہے اچھا اچھا چلو 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 میں کہہ سردار جی چلو چلو سارے گلی پیوٹ دیل ارے سریک یہ کون تھا مجھے سرگواف کرانے والا کچھ نہیں وہ ملسپلٹی کا انسپیکٹر تھا کسی نے آپ کو ان کے رجیسٹر میں مردہ لکھا دیا ہاں ہاں میں نے بہت کا وہ زندہ ہے زندہ ہے مگر انہوں نے بھرسا ہی نہیں کیا درسا ہی نہیں کیا یہ سب دھونگ اس لیے رچایا ہے میں نے میں نے تو آپ کے لیے راستے میں پھول بچھائے تھے ہاں پھول بچھائے تھے کس کے کہنے سے پھول بچھائے تھے مجھے اس سب باتیں بلکل پسند نہیں سنیے آپ کو چوٹ لگی ہے میں آپ کے لیے حل دی چونہ لاؤں حل دی چونہ بھگوان کے لیے بس اتنا کرو کی میرا پیچھا چھوڑ دو معلوم ہوتا ہے مجھے اب اس گھر میں چین نہیں ملے گا تم کو میری سیوہ میرا پریم نہیں چاہیے تم کو اپنے تھیٹر کے لیے پیسہ چاہیے میں تم کو پیسہ بھی لاکر دوں گی یہ سیوہ کلانگی موسیقی 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 لطا میں بہت شرمندہ ہوں میں تمہیں کیسے بتاؤں آخر بات کیا ہے میرے پتا جی مرے نہیں زندہ ہے زندہ ہے تو وہ تار کیسے دیتا تھا وہ پتا جی نے دیا تھا دراصل وہ زرہ تنکیٹ آئیت کے ہیں اے بھیک شرے وہ بات روم کہاں ہے میں نہیں دی رہا دیکھیں بابو جی سیدھے ہاتھ کی طرف چلے جائیے تو اسے شرمندی کی کیسے بات مجھے ان کی سیوہ کرنے کا بھی موقع میں جائے گا تم نہیں جانتی لطا پتا جی ہماری شادی سے خوش نہیں ہے اس لئے تم اپنے بابو جی سے کہہ دینا کہ وہ یہاں چپ چپاتے رہیں اے بھیک شرمندی ہاتھ پر تو بیمار ہے تو پھر الٹے ہاتھ کی طرف چلے جائیے لطا اب جب تم یہاں آگئی ہو تو ہم دونوں مل کر اپنے ناٹے کا پروگام ہے اے بھیک شرمندی ہاتھ پر تو بیمار ہے تو پھر الٹے ہو کر سیدھے چلے جائیے سامنے ہی دروازہ ہوئے ہاں وہ جو آپ ناٹک کے بارے میں کہہ رہے تھے اس کا کیا ہو بڑا موٹا آسامی ہے بہت پیسے والا ہے اور اسی وقت پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ چاہیے میری فکر مت کیسے میں سب انتظام کر رہا ہوں لطا تم کتنی اچھی ہو اے بھیک شرمندی الٹے ہو کر سیدھا آیا ہوں تو سامنے دروازہ ہے تو پھر دھکے دے کر دروازے کھول نہیں دیئے اچھا تو یہ ہے باتھروم ملکی جی تم یہی بیچھ رہا ہو لیکی چکو آنے دینا لیکی چکو جانے دینا مگر تم جاکا رہے ہو میں ساتور ستری کا پاس جا رہا ہوں کہیں ہسا نہ ہو کیوں مالتی کو لے کر واپس آ جائے اے بھائی مجھے باتھروم تو بتا جو کہاں ہے ہاں ہاں ادھر چلے جائیے ادھر چلے جائیے چلے جائیے ادھر چلے جائے بھائی ملکی ادھر چلے جائے منیم جی منیم جی عنو کسی یہ بھی آنیم جی یہ جانال ستہاں بھائی ملکی کان ملک کریں یہ بھائی ملکی بھائی ملکی سا ریش سا ریش سا ریش سا ریش انتے ہیں بہا آگام بہو میں اندر آ سکتا ہوں جگ جگ جیو تدا تو آگن رہو یہ باجہ وہاں بڑا تھا میں نے کہا تمہارے شعب کی جیس ہے خیال نہ ہو جائے اسے یہاں رکھے دیتا کتنا خیال ہے آپ کو میرا مگر وہ کہتے تھے کہ آپ مجھ سے خوش نہ ہوں گی کیا تم اس گدھے کی باتوں میں مت آجانا وہ آئے پکا ڈاکو میں تمہیں یہی بتانے آیا جی اسے آئے تیٹر کا چکا کہیں تمہارے زیور زیور بیچ کر تیٹر میں نہ لگا دے اگر میرے زیور ان کی کام نہ آئیں گے تو پھر کس کی کام آئیں گے آہاں آہاں کیسے ان کی خیالات ہیں تمہارے پر بہو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو میری تو ناکٹ جائے گی میں تمہارے باپ کو کیا جواب دوں گا ہاں تم ایسا کرو یہ زیور مجھے دے دو میں تمہارے نام پر بند تمہیں رکھے دیتا ہوں میں دے ہی سے بہت ہی خورا ہاتا ہوں جی سیاست کے مرسی تھی آہاں 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 آبے یہ کون بھانڈ کا بچہ گھوسایا میرے گھر میں آہاں 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 چالیش ہجار یہ شرورپ چند رشکہ لڑکہ اسکو بنا کر میرا گھر لپنا چاہتے ہیں آہم میں شاپ شمجھتا ہوں میں ان باپ بیٹوں کا پاک کے شاپ نہ کر دوں تو میرا نام میریہ مہرہ لال لہین ہاں میں اچین نے کچھ نہیں کہا ہے پتا جی میں ان کے لئے روپے لینے آئی ہوں اور لے کر ہی جاؤں گی میں فیار کے ساتھ چلتی ہوں اب تو پیسہ مل گیا لیکن میں گھر نہیں جا رہا ہوں تم ضرور ہی اٹھارو مجھے ایک دانسر کا اندازم کرنا ہے دانسر کی کیا ضرورت ہے مجھے دانس نہیں ہی آتا کیا تمہارا تو جواب نہیں لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب میں دلی میں تھا تو اتفاق سے میری ملاقات ایک دانسر سے ہو گئی اور اتفاق سے میں نے اپسے وعدہ کر لیا کہ میں صرف پیسہ ہی پیسہ میں تانس دوں گا اور اتفاق سے آج کل وہ گمبہی آئی ہوئی ہے چھا تو بات نیو ہے کیا بات ہے یہ ہی ہے کہ اتفاق سے وہ آپ کے گھر پر بھی آگئی اور اتفاق سے میں گھر سے آ رہی تھی اس کی ٹیک سے گھر میں جا رہی تھی اور اتفاق سے اس وقت وہ آپ کے گھر پر ہی ہے نا تم تو بیکار شک کر رہی ہو مجھ پر میں ابھی گھر جا کے دیکھتی تھا جا کر دیکھو مونسی جی لطا اور پرکاشنگ کو فوراں تھییٹر لے جاؤ کیسے لیا ہوں بھوکے نے بھوکے کو دیکھا اور دونوں گش میں پر ہیں گش میں پر ہیں سمجھے نہیں بھوکے نے پرکاشنگی ہے نا انہوں نے سیر جی کو دیکھا اور سیر جی نے پرکاشنگی کو دیکھا اور دونوں گش میں پر ہیں تو پڑے رن دو مالتی آرہی ہے اور دیکھو دونوں کو میں سامان کے تھییٹر لے جاؤ اچھا سمجھا پیٹر لے ہو اچھا 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 اے بھے راغو دھرچو اے اے بھے سرچ بابو کا تیلی فون ہے بھے لگے بھے لگے بھے لگے بھے لگے چلو 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 بھے سامان کے چلو 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 آپ کو کیا ہو گیا اسکتا جی ارے کیا میں سو رہا تھا کیسا بھائیانت سپنا دیکھا اچھا ہوا تم نے مجھے جگا دیا میں تم سے یہ کہنے آیا تھا سوریش بڑا ڈاکو ہے کہیں تمہارے زیور بیچ کر ٹھیٹر میں نہ لگا دی ریڈی 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 آپ کو جڑا دھیانت سنیے بن پیسا ہر کھیل ہے جھوٹا پیار کلا تب دھوکا جس کو دیکھو اس دنیا میں وہ دولت کا بھوکا ریڈی یہ کثا باتنے کی جگہ نہیں ہے یہ انٹرٹینمنٹ کی یعنی دل بہلاگ کی جگہ ہے اوہ شریش کا بچہ میرے چالیش ہجار روپے لے کے چلا گیا شیکٹری اوہ شیکٹری کے بچے تم کہا ہو جی سرکار پانیلا میرے چالیش ہجار روپے اوہ شیکٹری میرے چالیش ہجار روپے میں کہا شیرام گابا میرے چالیش ہجار روپے جی جی ہی 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 مجھے تم تو نظر نہیں آرہے ہو میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں گھبرائیے نہیں ابھی معلوم ہو جائے اب میں کیا دکھائے دے کون ہے تم میں ایک کلاکار ہوں کلاہ تو بیٹھتا کدھر ہے باہر نکل باہر نکل میں ایک ساپ کو گھر میں آنے دوں گا مگر کلاکار کو نہیں ایک کلاکار کافی نہیں ہے کیا نکل باہر اچھا میں تو چلا جاؤں گا مگر آپ پسٹایں گے میں تو آپ کے ساتھ دھندے کے بات کرنے آیا تھا دھندے کی بات بول بول دلدی بول میں آپ کا دو کروڑ کا فائدہ کراؤں گا دو کروڑ دلدی بول بول میں میرا کمیشن کمیشن دو ٹکا کھلا پا دلدی بول بولنا جرا دل سام کے بیٹھئے آپ کی لڑکی کے بیار سوریش نے رومے کے ساتھ کروا دیا اے سایہ کو جھوٹ بولتا ہے آپ کے یہ آلیشان مکان موٹرے مل بلیک وائٹ سب کے سب بھور ہونے والا ہے شکٹری میں کیتا کی سوگن کھاتا ہوں بھیا کے رات میں نے یہ سوریش کے چہرہ رومے کو موپر لگایا تھا شکٹری سوریش تھیٹر کے باگ سب بھانا پھوڑ دینے والا ہے جو کچھ کرنا ہے جلدی کیجئے اور میرا کمیشن بھی جلدی شکٹری مجھے نین نہیں آشکتی شکٹری میں بلکل نہیں چھو شکتا یہ نہیں بلکل منududududududududud COL. کیا میرا کھانے کو لاؤں Canar یہ کیا ہے موجů مجھے نہیں شرہ شکٹری جب تک کہو نہیں شکٹری تک تک مجھے نینہ نہیں آشک تھی آجے آجے شکٹری چکкус چکار آجے 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 آجےees شکٹری آجے 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 کہیں جکٹر سا readers اور کتنی دیر ہے کیوں نہیں آیا وہ شروف چند کیا بات ہے سید سیوہ خاضر ہے شروف چند تم آگئے شروف چند میں مر رہا ہوں تو اس میں گھورانے کی کیا بات ہے میں سب انظام ٹھیک کیے دیتا ہوں ایسا کیجئے پہلے تو سرکاری وقیل کو بلالیجئے تاکہ مرنے پہلے بسیعت ہو جائے بعد میں کوئی کھک کھک دارے پھر وہی نیچ پہنے کی بات شروف چند میں نے کہہ دیا ہے مجھ سے پہلے تم ہی مرو گے شنو مجھے تمہیں کچھ بزنیش کی بات کرنا ہے بزنیش مین ہو تو ایسا در نکل رہا ہے پر میان ہے کہ بھگوان کا نام مو پر آ جائے جب آتی ہے بزنیش کی بات آتی ہے کہیے شریش نے مالتی کا شاد بیاں نہیں کیا ہے مالتی کا بیاں رومیو کا شاد کروا دیا ہے صرف یہ مزاگتہ کروں میرا ہاں سیل ہو جائے شریش نے خود اپنا مو بنوا کر رومیو کے مو پر لگوا دیا تھا میں کہتا ہوں وہ تمہارا چھوکرا نہیں ہی تمہارا باپ ہے پھر وہی بات میرے کہا نا میرا دل کمجور ہے اور میں دل کی گولیا بھی در بھولایا ہوں جس آدمی نے یہ چالاکی کی تھی وہ میرا مو لگا کر میرے شامی آ گیا اس نے گیتا کی شوگن کھائی تھی وہ گیتا کی شوگن تو پھر ایک بغلا چاہر بھوٹے پانچ پھلے تیر راگوائی یہ سب کیا ہوگا شروف چان ہو شروف چان ہو شروف چان ہوش میں آؤ لطا کہا ہو تیار ہوگی میری تیاری کیا میں تو آپ کی سائیٹ ہیرون ہوں آپ کی ہیرون تیار ہے ہماری منزل کچھ نہیں قریب آگئی ہے دل تھک تھک کر رہا ہے تمہیں یاد ہے بیہا کے بعد تم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم دونوں جیون بھر ایک دوسرے کے سہارے کلا کی سیوہ کریں گی لطا جیون ساتھی بننے کے بعد آدھی ہمارا پہلا قدم ہے اور یہ پہلا قدم شاید آخری قدم ہوگا ماتی تم تجار ہوگی ہے چلو شو کا وقت ہوگیا شو کا وقت ہوگیا پہلا شو تو یہاں ہوگا ایسے تمہارا کیا رشتہ ہے شو کا وقت ہوگی ہے اسے میرے کوئی بھی رشتہ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی میں کون ہوتی ہو پوچھنے والی یہ میرے وہ ہے سمجھے یہ تمہارے وہ ہے اور نہیں تو کیا یہ تو میرے وہ ہے نہیں یہ میرے وہ ہے آره نینی ماتی تمہارے وہ تو وہ ہے وہ رومیو کیا ہاں میں تو میں تو ان کا وہ ہوں مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کیجے میں جا رہی ہوں آپ کی زندگی سے چلو تم کیوں جا رہی ہو میں ہی جا رہی ہو ان کی زندگی سے مالتی مجھے بھروسہ کرو میں نے تمہارا بیار اومی سے کروایا ہے جھوٹ بات بولو میں نے بیہا کے باقت تمہاری شکل بیکھی تھی سمجھے ہاں ہاں مگر میں نے اپنی شکل اس کی موہ پہ لگا دی تھی آرہ بھائی تائیب ہو گیا گھنٹی پٹوانا آرہ بھائی گھنٹی پٹوانا زادہ شاہر آبے ہو منجر بتا سوریج کھا ہے با 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 کمال ہے سوریج کو پوچھتا سوریج کھا ہے پر دکل شکر ٹائم ہو گیا ہے تم جائے کچھ بردو میری جان میری جان بس پیری جان بھی لے لوں گا اور سوریج کی بتا سوریج کھا ہے اس کا تو مالو پتا جماع خراب ہو گیا بھائی جادے شام جانٹی نہیں بجانا بھائی چاکو نہیں چاکو نہیں بتا سوریج کھا ہے چھوڑ دو آرہ بھائی راستانی آرہ بھائی گھنٹی پاس بہتша مے کر خوش Magic میں کسی کو ج richtige büyük میں تمہارا پچی ہوں دیکھا میں کہتی نہیں سی کہ یہ میرے او ہیں بکر ابھی تو آپ کہہ رہت ہے کہ آپ میرے او ہیں بالکل ٹھیک کہا تھا لطان تمہارا وہ ادھر ہے کیا کمپنی کے بدیاں 고� motivational اس ně دیکھام خوشوٹ اس سنگل ٹیٹوی ڈبل program دن پیسا ہر کھے لہ جھوٹا پیار کلا سب دھوکا دن پیسا ہر کھے لہ جھوٹا پیار کلا سب دھوکا جس کو دیکھو اس دنیا میں وہ دولت کا بھوکا ارے او دنیا والو لے لو سونے کا لڑڈو لے لو سونے کا لڑڈو لے لو سونے کا لڑڈو اے پیار تو پتھر ہیرا ہے پیار تو کنکر موٹی اے پیار تو پتھر ہیرا ہے پیار تو کنکر موٹی اے پیار تو پتھر ہیرا ہے پیار تو کنکر موٹی تب ہیئے پتھر ہیرا تب ہیئے کنکر موٹی ارے ایسی لیے تو کہتا ہوں کی اوہ دنیا والو دنیا والو دنیا والو دنیا والو بنجو لے لو سونے کا لڑڈو لے لو سونے کا لڑڈو موسیقی جی یا للے کا اے تا جنے توری بکیا اب تو رہنگی تیرے سنگے تلے رتیا جی یا للے کا اے تا جنے توری بکیا جی یا للے کا اے تا جنے توری بکیا جی یا للے کا اے تا جنے توری بکیا موسیقی اے پیار تو پینیا اے پیار تو پینیا پڑھو نکھڑو موڑی بکیا نکھڑو موڑی بکیا کرو نکھڑو جسیا نکھڑو موڑی بکیا نکھڑو موڑی بکیا موسیقی موسیقی لے لو پیار کا لٹو لے لو پیار کا لٹو ایک نظر ہے ایک ہاسے ہے کیمت کس کی بندو لے لو پیار کا لٹو لے لو پیار کا لٹو دل کا رنگ جگر کے ٹکڑے ارمانوں کا شیرہ ان کو لے کر باندھے لٹو خائے دارے پر دیکھو دیکھو آہا 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 رے پر دیکھو دیکھو آہا بہت کھالی جس کا پیٹ اس کا پیار سے کھالی بول اور اس لٹو میں دنیا کا ہر ایش دیا ہے گھول شب جہ جہ اس کا بول شب جہ جہ اس کا بول شب جہ جہ اس کا بول موسیقی 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 موسیقی